عوض باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم آپ لوگوں کی نائن کلاس شروع ہو چکی ہے پہلے ایک ویڈیو میں آپ میرا خیالہ کے سٹارٹ کے یا شروع کے لیکچر جو ہیں آپ پڑھ چکے ہیں آج ہمارا ٹوپک جو ہے آج ہمارا عنوان جو ہے وہ ہم ہے حصہ نظم ہم شیر نمبر ایک قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نافرمان ہے حد سرال لینا پیارے بچوں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم اللہ تعالی کی تعریف بیان کرنے کو کہتے ہیں آپ چوٹی کلاسیز میں بھی پڑھ چکے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ایک عام بندے کو بھی توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تعریف بیان کریں ہم میں سے گھٹیا سے گھٹیا کم تر سے کم تر شخص بھی جو ہے وہ اللہ تعالی کی تعریف بیان کرنے کو اپنے لئے خوش نصیبی تصور کرتا ہے اور ہر جو شائر ہے خاص طور پر شائر جو ہے وہ اپنے لیے اس کو باعث ہے عزت سمجھتے ہیں باعث ہے فخر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی نات پڑی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے جی پہلا جو شیئر ہے قبضہ کو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نافرمان ہے حمد سرا تیرا بشکل الفاظ کے معنی آپ کو میں بتا دیتی ہوں سیوا کہتے ہیں بدلے کو ایوز کو اس کے علاوہ کو دوسرا حمد سرا کہتے ہیں تعریف کرنے کو سنا بیان کرنے کو حمد میں نے آپ کو بتا دی اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں اب جب آپ نے اس کا سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے وہ آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا دس نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے اب دس نمبر کے سوال کے لیے بقاعدہ ہے کہ پیٹرن تشکیل دیا جاتا ہے جو کہ بورڈ کی طرف سے ہمیں آتا ہے اب بورڈ کے پیٹرن کے اکورڈنگ سب سے پہلے آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا ہے اور مفہوم جو ہے وہ اس شیر کا ہوگا اس شیر کا آپ نے مفہوم لکھنا ہے بالفرض اگر آپ کو مفہوم سمجھ میں نہیں آرہا یا مفہوم آپ کو بنانا نہیں آتا تو آپ اس شیر کی نظر بنا کے دو لائنوں میں آپ تحریر کر دیں گے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد آپ کی آئے گی تشریح ویسے تو ہم تشریح کا طریقہ آپ کو کلاسز میں بتا چکے ہوئے ہیں لیکن میں یہاں پہ دوبارہ آپ کو دورا دیتی ہوں کہ جب ہم تشریح کرنے لگتے ہیں تو آپ نے شیر کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور شیر کو ہم نے تین گناہ زیادہ بڑھا ہا کے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اگر شاید اس کو دو لائنوں میں کیا ہوئے تو ہم نے اس کو چھے لائنوں میں تشریح کی کر دینی ہے اور دوسری بات یہ کہ نائن ٹین کے لیول پر عموما ہم لوگ صرف یہ نصر تحریر نہیں کرتے ہیں جب ہم تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں حمد کے حوالے سے ہم نے دو اشار کو دو یا تین اشار کے حوالاجات بھی دینے ہوتے ہیں اب اگر آپ کے پاس اشار کے حوالاجات موجود ہیں حمد کے حوالے سے تو آپ حمد کے حوالاجات میں اشار تحریر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس حمد کے اشار موجود نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے اقوال آپ اللہ تعالیٰ کی جن کو ہم اندیسی قدسی کہتے ہیں اور کچھ نہیں تو لوگوں کے اقوال احادیث اور قرآنی آیات کے حوالے بھی ہم دے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ اشار کی صورت میں ہو کسی بھی صورت کے حوالے جو ہے ہم اس میں ہمارے لیے قابل قبول ہوتے ہیں تو اس طرح آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے اور اس کا یہ پورا پیٹرن ہے اب دیکھیں پہلے شیر کی تشریح میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں باقی اشار کی پھر انشاءاللہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نافرمان ہے ہم تسرا تیرا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نافرمان بندہ بھی جائے ایک گھٹیا ایک کم تر بندہ بھی جائے ایک جو لو لیول کا ہم سمجھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کوئی نیک یا کوئی اچھا بندہ نہیں ہے ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی توفیق دی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے اور یہاں پہ بندہ نافرمان سے مراد ہم سب بندہ نافرمان نہیں کہ شاعر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا بھی ایک گناہدار بندہ میرے جیسا بھی ایک نافرمان بندہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی توفیق دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا پہلا شعر آپ کے پاس کلیر ہو گیا اب آپ دوسرا شعر دیکھ لیں گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا گو سب سے مقدم مقدم ہوتا ہے اولین سب سے پہلے نمبر پر حق ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے اول حق ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے رز کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے چیزیں دیئے ہیں ہمارے لیے نعمتیں پیدا کیئے ہیں تو اس لیے پھر ہم سب سے پہلا حق بھی اسی کا ہی بنتا ہے کہ وہ پوجا جائے وہ چاہا جائے اس سے محبت کی جائے اس سے مانگا جائے اور اس کی عبادت کی جائے تو وہ کہہ رہے ہیں شاید جو ہے وہ اس میں آپ دوسرے شعر میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا دیرا کہ بے شک ہم جانتے ہیں بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے مقدم اور عربلین حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن بندے سے کیسے یہ حق ادا ہو سکتا ہے بندے سے یہ حق ادا نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ بندہ تو کم تر ہے بندہ تو مخلوق ہے بندہ تو خود پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم پورے کر سکتا ہے اتنی نعمتیں لینے کے باوجود بھی اتنی نعمتیں بے شکم شکر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بندہ جو ہے اتنا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا اور یہی شاید جو ہے وہ اسی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے بے شک اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ سب سے آگے ہے اولین ہے لیکن پھر بھی بندے سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہوگی آپ پیارے بچوں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دو اشارت کی تشریح جو ہے وہ آپ نے اپنی کافیوں پر خود تحلیر کرنے گی جو آپ نے سنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اچھا میڈیل میرا خیال ہے اب آپ نائن کلاس میں ہیں آپ لوگوں کے پاس اتنا میڈیل یا آپ لوگ کے پاس اتنی جملہ سازی ہونی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکیں آپ دے وان سے یہ پڑھ رہے ہیں پہلے دن سے ہم لوگ ہم کی تعریف اللہ تعالیٰ کی تعریف کو پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ضرور اس کو کم سے کم چھے یا آٹ لائنوں میں آپ کی تشریح ضرور پوری ہو اور آج کے دن کے لئے آپ کا یہی ہم وقت ہے ٹھیک ہے اوکے السلام علیکم